ایزر 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 اے ایزر 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 اینا نہیں لینے اینا اینا دینا کچھ نہیں ہے گاری اس کے زیر استعمال ہے یہ دی جی صاحب ہے سر ہم تو گارمنٹ کے ملازمہ سکتہ ہیں تو دی جی صاحب کی بائیو کو لے کے پھر رہے ہیں سر ہم تو حکم کے بابند ہیں آپ کبھی خود اس برینڈ پر شاپنگ آنے آئے ہیں صور آئی پہلی دفعہ بگو ہمیں اندر جانے دیں گے ہماری تنخواہ میں اندر سے کوئی چیز آسکتی ہے سوال ہی پیدا نہیں سوال ہی پیدا ہے کیا گورنمنٹ ڈیوٹی آرز ہے سر میری گورنمنٹ ڈیوٹی ہے صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک اب یہاں مطلب کہ گورنمنٹ ڈیوٹی پہ ہیں ان کی گاڑی خراب ہوگی یہ آپ کی گاڑی ہے یہ میری گاڑی ہے یہ عوام کی گاڑی ہے کیا کہا آپ کو؟ میں گیا تھا بچے لینے کے لیے دی جی صاحب کے بچے لینے سکول سے دی جی صاحب کے بچے لینے وہ آج گاڑی استعمال کرنے کے لیے آج ابھی ماشاءاللہ آئیں کہ دی جی صاحب کی گاڑی ہے انہیں بتائیں دی جی صاحب کی گاڑی ہے یہ دیکھنا آپ کو اندر لے کے جاتے ہیں ایل ای جی آٹھ سو اٹھتر اور بارہ موڑل جی ایس ایسر 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 اینا دینا کچھ نہیں ہے اسلام علیکم ایک بہنا ہے میں ڈرائور ہوںelly صاحب میرے بھائیں بھائیں کیا نام یہ کریں ای اکبال صاحب غورمنٹ ایپلائی ہے کون سا ہی دارے سے Asukaaf یہ گاری کس کے زیر استعمال ہے یہ ایجی ایجی صاحب کے ایجی صاحب آئے میں ہیں ایجی صاحب کی وائب آئی ہے آپ ایجی صاحب کے ذاتی ملازم ہے گورمنٹ کے ملازم ہے ایجی صاحب کے without leads آپ کو لے کے پھر رہے ہیں؟ بسر ہم تو حکم کے بابند ہیں ہم جیسے وہ پھر رہے ہیں یہ اچھا الفن آپ بہت شریف آدمی ہیں آپ میرے بھائی ہیں آپ میرے جیسے ہیں آپ کبھی خود اس برینڈ پر شاپنگ انڈے آئے ہیں؟ تو آئے ہی پہلی دفع ہو یہاں ہمیں اندر جانے دیں گے؟ ہماری تنخواہ میں اندر سے کوئی چیز آسکتی ہے سوال نہیں پیدا نہیں سر سوال ہی پیدا ہے اور ڈی جی صاحب کی وائف کو آپ کتنے بجے لے کے پھر رہے ہیں؟ نظر ٹائمز آئے ہیں؟ میں صرف ابھی لے کر آئے ہیں ٹائمز بتا دیں کیا ہوا؟ چار بجے ہیں چار بجے ہیں؟ آپ کی پیسے کیا گورنمنٹ ڈیوٹی آرت ہے؟ سر میری گورنمنٹ ڈیوٹی ہے صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے سے پانچ بجے تک؟ اب یہاں مطلب کہ گورنمنٹ ڈیوٹی پہ ہیں؟ اور ڈالمنٹ ڈیوٹی پہ آپ ڈی جی صاحب کی اہلیا کو شاپنگ کروا رہے ہیں؟ ان کی گاڑی خراب ہوگی تھی میں لے کر رہے ہیں؟ جھرر ان کی گاڑی خراب ہوگی؟ یہ میرا یہ آپ کی گاڑی ہے یہ میری گاڑی ہے یہ عوام کی گاڑی ہے نہیں ان کی وہ اپنی گاڑی ہے جاتی ہے پہلی دفعہ ہی لے کر رہے ہیں؟ پھر بھی میری گاڑی خراب ہوگی مجھے آفیس ہوڑا ہے؟ تو وہ کہہ رہی تھی کہ لے چلے گاڑی خراب ہوگی ہے؟ غلط کر رہی ہیں؟ اب یہ آپ نے فاب شریف آزی مجھے بتا ہے آپ سچ بولیں گے جوڑ نہیں بولیں گے؟ کیا یہ پہلی بار گاڑی آئی ہے؟ پہلی بار نہیں آئی؟ مجھے بتا ہے؟ یہاں پہلی بار آئی ہے؟ یہاں تو پہلی بار آئی ہے لیکن پہلے بھی یہ جاتی کام پر استعمال ہوتی ہیں؟ نہیں صرف ہوتی ہوگی تو میں بتا دوں گا میرے مصرم کیا کیا کر رہے ہیں؟ اور ڈی جی صاحب خود بھی نہیں آئے ویڈی جی صاحب کی اہلیہ لے کے انہیں اس برینڈ پہ آئے ہیں جس کے اندر گاڑ ہمیں جانے نہ دے وہ دیکھیں باہر گاڑ گناب ہے ہمیں اندر نہیں جانے دیں گے یہ وہ دکانے ہیں کہ اگر میں ان کپڑوں میں بھی جاؤں نہ تو مجھے اندر نہیں جانے دیں گے انہیں کہ چلے بھائی نکلیں باہر یہ معاملات ہیں اقبال صاحب چلیں یہ جو آپ یہاں پہ اس وقت آپ اس وقت جو ڈیوٹی پہ ہیں یہ تو ڈی جی صاحب نے بھیجا یہ ذرا شیشہ طور سے نیچے کر لیگا یہ تو آپ کو بھیجا ڈی جی صاحب نے ڈی جی صاحب نے بھیجا کیا کہا آپ کو؟ میں گیا تھا بچے لینے کے لیے ڈی جی صاحب کے بچے لینے؟ سکول سے؟ پاچی کینا گاڑی خراب ہو گئی ڈی جی صاحب کے بچے سکول سے لینے؟ وہ لیند لیتی وہ ہی ہیں وہ آج گاڑی استعمال کرنے کے لیے ماشاء اللہ کیا بات؟ آج آپ صبح ڈی جی صاحب کے بچے بھی لے کے ہیں؟ بہت اچھی بات ہے اب مجھے بتائیں کہ آپ کی گاڑی روڈ کے ترمیان میں کھڑی ہے باقی گاڑی ہیں پھر بھی اندر کھڑی ہیں کیا اس وقت ہے کہ گورنمنٹ گاڑی ہے؟ پھر بھی گورنمنٹ اور اس نے بھی نہیں دیتے پھر آپ پر سے گاڑی انہیں بتائیں کہ ڈی جی صاحب کی گاڑی ہے؟ آپ کو اندر لے کے جاتے ہیں آج آپ نے سارا دن میں کیا کیا ہے؟ ایک تو ڈی جی صاحب کے بچے پر کی ہیں باجی کو شاپنگ رہا رہے ہیں اور کیا کیا ہے؟ بہت جوڈ بہت شکریہ یہ ناظرین انہوں نے آج اس گاری میں جو کہ سرکار کی ملکیت ہے وہ سرکار کا ملازم ہے لیکن آج کے دن کے لیے جو ڈی جی صاحب ہیں اس کو اپنے ذاتی ملازم کی ایسے سے اسمال کر رہے ہیں پہلے وہ سکول سے بچے لے کے آیا یہ اس نے مجھے خود بتایا اور ابھی وہ بھابی کو شاپنگ کر رہا رہا ہے مجھے تو اس برینڈ کا نام نہیں پتا لیکن اس کا اتنا بڑا دروازہ لگا ہے کہ میں بینک میں گو سکتا ہوں یعنی کہ اگر کوئی مجھے سہولت چاہیے لیکن میں ادھر سے کوئی سہولت نہیں لے سکتا انہوں نے کہنا بیٹا آپ کے کپڑے اتنے اچھے نہیں ہیں تو اس وقت میں پتا لگ رہا ہے کہ آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہونے کہ آپ یہاں سے کوئی موزا ہی خرید لیں تو آپ کو اندر آنے کی جالت نہیں ہے اب ناظرین یہ دیکھیں کہ یہ ایک بڑی لگزری کار ہے اور اس کا نمبر ہے جی ڈبل اے ٹریپل فور اور اس کار کی اگر قیمت بتائی جائے تو یہ تقریباً اسی لاکھ سے ایک کروڑ پہ اس کی قیمت ہے اور یہ اس وقت لیبریٹی مارکٹ میں کھڑی بھی ہے ابھی چار بجے کا ٹائم ہے جو گورنمنٹ کے آفیسز ہیں اس میں جتنے بھی گورنمنٹ ایمپلوئیز ہیں نارملی جو نو نائن ٹو فائف شیفٹ ہوتی ہے اور اس شیفٹ کا طرح اب یہ کھڑی بھی ہے اور یہاں پہ صرف ایک گاڑی نہیں کھڑی بھی یہ دیکھیں یہ سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑی ہے یہ دیکھیں لیبریٹی مارکٹ میں کھڑی ہے شوپنگ میں آئے میں یہ دیکھیں اندر کوئی گورنمنٹ کے وہ ڈاکومنٹ بھی پڑھیں کیا آپ لکھا بھی ہے سپیشل کوٹسینٹرل کی اب کوئی ان کی فائلز پڑھ revenir ہیں جو گورنمنٹ فائلز ہیں گاڑی کا نمبر ہے لیے ڈابل فور فائل اس میں بھی ڈریور موجود نہیں ہے اور چار بجے کا ٹائم میں اس گاڑی کو نارملی آہ اوفیس میں ہونا چاہیے تھا سرکاری گاڑی ہے تو یہاں پہ سرکار آہ کا کاام کر رہا ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں پہ آہ Alien no fiftyês liبریٹی مارکٹ میں کھڑی بھی ہے اور یہ وہی شاپنگ والا معاملہ ہے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ڈیوٹی آرز میں صاحب کی جو فیملی ہے ان کو شاپنگ کروائی جا رہی ہے سب سے پہلے یہ پڑھیں گورنمنٹ آف پنجاب بی آر اے تیرہ اٹھائیس دوہدار آرٹھ موڈل ہے اور یہ اس میں کوئی صاحب بیٹھے ہیں شیشہ بھی بلیک ہے سلام علیکم ایک منٹ شیشہ نیچے کریں گے شیشہ نیچے کیجئے شیشہ نیچے کریں گے چاہے نام ہے آپ کا مزمی رجوہ گورنمنٹ اپلوئے ہیں ڈرائیور ہیں ڈرائیور ہیں ڈرائیور یہ گاڑی کس کے زیرے استعمال ہے ڈرائیور ہے ہیلث ڈپارٹمنٹ ہیلث ڈپارٹمنٹ کی ہے کون تھا ڈپارٹمنٹ ہے ہیلث ڈپارٹمنٹ اتھا کہ کیا اچھا ٹھیک ہے یہ کن صاحب کے زیرے استعمال ہے یہ کیا نام ہے سپیشنلسٹ کے دل رہے ہیں ملکے سی کیا نام بتا دیں میڈم صفہ عبد اچھا بول دیں صفہ عبد صفہ عبد تو یہاں پہ کوئی آپ لوگ کام کے سلسلے میں ہیں شاپنگ کے لئے ہیں کیا گھنے کس کو لے کے آئیں ہیں میڈم صاد یہاں پہ کام بڑھ کے ہوگا ہے یہاں پہ تو سارے برینڈز ہی ہیں ابھی مم موجود ہے اچھا ابھی آجاتی ہیں یہ دیکھیں ناظرین یہ ایک اور گاڑی ہے آپ کی واسے ڈیوٹی آرٹھ کیا ہے نائن ٹو فائف آپ ڈیوٹی پہ ہی ہیں آپ ڈیوٹی پہ ہی ہیں یہ دیکھیں ناظرین یہ اب لبرٹی چوک میں یہ گاڑی کھڑی بھی ہے لبرٹی مارکٹ میں اور گورنمنٹ نمبر پلیٹ ہے اور جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو وہ اپنے ذاتی ملازم کی حیثیت سے استعمال کیا جا رہا ہے اور وہ ظاہری بات ہے کہ اس نے جو ڈاکٹس صاحب ہیں ان کا بھی بھرم رکھنا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ سب برینڈز ہیں اور یہ یہاں پہ جو پارکنگ ہے یہ سب ان گاڑیوں کے لیے ہے جو آپ یہاں پہ شاپنگ کرنے آئیں تو یہاں پہ کیونکہ مارکٹ کے اندر گاڑیاں نہیں جانے دیتے تو وہ یہاں پہ ساری پارک ہوتی ہیں ابھی اسی طرح اور بھی آپ کو گاڑییں دکھاتے ہیں ناظرین آپ یہ دیکھیں یہ ایک اور سرکاری گاڑی ہے جی اے سی فائیف سکس ون اسلامباد کا نمبر لگا ہے گورنمنٹ کی گاری ہے اور ایک تو پہلے یہ پارک نو پارکنگ ایریا میں ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ایسا کون سا گورنمنٹ کا کام کرنے ہی آئے میں ہے کہ جہاں پہ جیوری کی شاپس ہیں یہاں پہ چوریوں کی دکان ہے ڈوبٹوں کی دکان ہے اور یہ یہاں پہ نو پارکنگ ایریا میں ایک تو لگی بھی ہے پتہ نہیں جو صاحب لے کے آئے میں ہیں وہ کہاں پہ ہیں وہ شاید جو شاپنگ کرنا ہے اس میں بھی ہیلپ کر رہے ہوں کہ کون سا کلر بہتر ہے کون سا کلر بہتر نہیں ہے یہ دیکھیں یہ ہماری غربت کا مزاق اڑا رہے ہیں کہ ایک تو ہم لوگ مہنگائی کے مارے ہیں گھر کے کیچن چال نہیں پا رہے ہیں پرشانی کا عالم ہے ملکی میشت آپ لوگ کے سامنے ہیں اور اس پہ یہ لوگ بوجھ ہیں کہ یہ دیکھیں ابھی تقریباً سوہ چار ساڑھے چار کا ٹائم ہے اس گاری کو آفیس میں ہونا چاہیئے تھا یا سرکار کے کام کروارے ہونا چاہیئے تھا یہ یہاں پہ کھڑی جن صاحب کو ملی بھی ہے ان کی فیملی کی شاپنگ کرواری ہے اور یہ دیکھیں اسے پتہ کہ میں سرکاری گاری ہوں مجھے نہ تو کسی نے کوئی یہاں پہ چلان کرنا ہے نہ کسی نے مجھے یہاں سے آگے ہلانا ہے تو وہ یہاں پہ نو پارکنگ ایریہ میں لگا کے گئے میں ابھی ان کا انتظار بھی کرتے ہیں کہ اللہ کرے وہ آجے ان سے پوچھیں کہ بھائی جان یہ آپ کی ذاتی گاری ہے یا یہ کوئی سرکار کی گاری ہے سرکار کی گاری ہے تو سرکار کے کاموں میں استعمال کریں آپ لے کے کیوں پھیر رہے ہیں